میں کہا کرتا ہوں یہ آئے دن نا کوئی نا کوئی کتہ سے دی کے اکبر پہ بھونکتا رہتا ہے تو میں کہتا ہوں کتے ہاں تو بھونک او قرآن چھویں نال او غار چھویں نال او مزار چھویں نال او خوابان چھویں نال یہ پھر کسی کتے کے بھونکنے سے کیا فرق پڑتا ہے وہ قرآن میں بھی ساتھ دیکھو جی کتے 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 قرآن پا کتے کتا کتے قرآن پاک کوئی ہے ہی نہیں ثانی اسنین از ہما فی الغار اور پھر قرآن نے کہا ہے از یکول لصاحبی لا تغزنن اللہ مان اور کتیا تیرے پونک کرنا کیوں جائے قرآن تو ان کو صاحب کہہ رہے جائے لصاحبی ثانی اسنین از ہما فی الغار از یکول لصاحبی اور دوسری بات یہ ہے جی دیکھو جی الحمدللہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہاں اپنے محبوب کے ساتھ حرام فرمائیں وہاں ان کا بھونکنا جاتا ہی نہیں جہاں صدیق اکبر ہے نا ان کا بھونکنا وہاں جاتا ہی نہیں وہاں جاتا ہی یہ ہے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی کا وعصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ ان کا بھونکنا وہاں جاتا ہی نہیں اے تا ہی رہا جاندہ جیتے پھونکتے ہی ان دینے صدیق اکبر وہاں ہے وہاں جاتا ہی درود ہے وہاں کھڑا جو فرشت ہے نا وہاں جاتا ہی گتر درود ہے